اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امیدیں سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سمامی بہت شکریہ ان سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے برسٹے وش کی آپ لوگ بھی اپنی ضرور شیئر کریں مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ لوگ کی برسٹے اس کب ہے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو بہت اچھی طرح وش کروں گے آپ لوگ میرے لئے بہت اچھے فرینڈز ہیں دوست ہیں بہنیں ہیں میری اللہ میاں آپ سب کو خوش رکھیں آمین سمامین یہ دیکھیں جناب آج میں بہریہ کا بادل کے ساتھ آپ کو منظر دکھا رہی ہوں کیسا لگا ہے آپ کو اللہ میاں نے لگتا ہے پینٹنگ بنائی ہے پینٹنگ کی طرح لگ رہا ہے ماشاءاللہ جو ایک سپیشل ٹچ ہے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز اللہ میاں کیا کتنی اچھی مطلب سینری لگ رہی ہے گھر بھی بہت اچھے لگ رہے تھے اور آج جناب میں جا رہی ہوں بکرے کی خریداری کرنے میں میرے ہسپینٹ چھوٹی بیٹی اور میری نواسی فاطمہ وہ تو ذرا سی گاڑی سٹارٹ ہو یا باہر کا گیٹ کھولے تو اس میں تو ہر جگہ ساتھ جانا ہے بڑے مشکل سے اس کو سمجھایا ہے کہ بھئی ہسپیٹل بھی جانا ہو تو ضد کرتی ہے بچوں کا آپ کو پتہ ہے ہسپیٹل میں کوئی کام نہیں ہوتا ترہ ترہ کے پیشنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے ان کی ایمیونیٹی سسٹم بھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ ان کو ہر جگہ ایسی جگہ ساتھ لے جائے تو کہتی ہے میں ہر جگہ جانا ہے میں نے اسے کہا ہسپیٹل صرف آپ نے نہیں جانا باقی ہر جگہ جانا ہے تو آج مجھے چار پائنگ دفعہ دن میں کہہ چونکہ اچھا میں نے ہسپیٹل نہیں جانا باقی ہر جگہ جانا ہے میں نے کہا جی میرے بچے ہوئے جناب ہم بحریہ کی گیٹ کے باہر بکرے لے کے مختلف گاؤں سے اور چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ ریٹس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور کم بھی کر لیتے ہیں لیکن ریٹس بہت زیادہ ہیں ہم نے یہاں جناب پہلے تو گاڑی میں چکر لگا کے بکرے دیکھیں پھر اب انشاءاللہ گاڑی روکیں گے اور دیکھیں گے کیسے بکرے ہیں نوے ہزار پچانی ہزار پچاسی ہزار اس جناب رینج میں یہاں بکرے موجود تھے اور سارے پتھان بھائی ہمارے ہیں اس وقت ذرا تھوڑے بکرے ہیں کیونکہ انہیں ایک ڈیوڑ پچھے یہاں پہنچے تھے اس وقت بہت کم بکرے تھے اور گریٹس بھی انہیں نے اپنی برزی کے لگایا گئے تھے پیچھے دیکھیں کتنے خوبصورت پہاڑی ہیں اور کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے یہ فاطمہ ہر جگہ ساتھ ہے اور بار بار بکرے کو دیکھ کر رہی تھی مجھ سے باتیں نہیں کرتا مجھ سے باتیں نہیں کرتا اور یہ جناب شہداد صاحب جو ہیں میرے ہزبنگ وہ سودہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے اور لوگ بھی سودہ کر رہے تھے میں نے کہا ان کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بلیک یہ براؤن سا بلیک اور وائٹ سا بکرہ ہے یہ مجھے بہت پسند آیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ اس کا سودہ کریں اور ان کا سودہ میں نے خراب بھی کر دی وہ جناب سکسٹی تھاؤزنڈ اس پر کہے کہ مانگ رہا تھا اور انہوں نے فورٹی سے شروع کیا اور فورٹی سیمن تک یہ پہنچے اور میں نے فٹا فٹا آگئے گئے کہ چلے ففٹی کا دے دیں اور میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ دکاں ہو وہ اسے کہا ففٹی کا دے دیں تو وہ فورٹی سیمن پہ بھی راضی ہو گیا تھا بس پھر کیا تھا یہ جو بجھ پہ گرم میں نے ان سے کہا کہ دان چیک کروائیں اور اس کو تھوڑا سست لگ رہا ہے کچھ کھلا کے دکھائیں اور سارا جناب اس کو مطلب چیک کرائیں تھوڑا سا بھگا کے دکھائیں کہ یہ فریش مطلب صحیح ہے تھوڑا سست لگ رہا ہے تو کھانا بھی ان لوگوں کو نہیں دیا ہوا تھا ان لوگوں کہہ رہی ہو بکروں کو بھوکھے تھے خیال اس کا سودا ہو رہا ہے وہ فورٹی سیمن پہ تقریبا تقریبا مان گیا تھا اور میرا ففٹی سن کے ففٹی پہ اڑ گیا کہ میں نے ففٹی کا ہی دینا ہے یہ جناب اس کو کھانا کھلا کے چیک کیا جا رہا ہے کہ صحیح کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا الحمدللہ صحیح کھا رہا تھا اور اس نے جناب میمیاں بھی صحیح کر لیں سب کچھ پروف ہو گیا ماشاءاللہ ہیلڈی اور اچھا بکر ہے اور مجھ سے بھی دو چار دفعہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو پسند ہے بیٹی سے بھی پوچھا گیا پوچھا گیا لیٹی سے باتیں کریں آپ وکھٹ کھٹ لیٹی سمجھawi ہم ہم چاڑے بنے ہی سیوڑے ہیں اقدا امس bater What a اور وہ incluso 2024 تجول which پاول پر خوش نہیں ہے پچاس بھائی آپ کے لئے پہلے پہلے پنتالیس کا سوچ سنتالیس ازار بہت سوچ سلام علیکم ایسا بھائی ادھر ہو جگہ میں نے پہلے 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 پہل دن میں ایک ٹائم ہی دیتے ہیں دن میں ایک ٹائم دیتے ہیں تین دے دیں اور تین یہ بھی دیں ان کو مکس کر کے کھلانے ہیں یہ بھی پچاس پچاس کے ہیں بہت ہے اس کے لئے پٹھے کھائے گا یہ لے لو پٹھ بھاری ہوگی جی جناب یہاں سے ہم نے وجہ سے بکرا خریدنے سے پہلے ہم نے جناب دانش آنے اس کے اور رسی آپ کو ہمارے ڈیش بورٹ پر نظر آ کر رہی ہوگی گاڑی پر رسی بھی ہم نے خرید لی جیسے وہ بلبلے ڈرامے میں ہم نے گاڑی لینی ہوتی ہے تو گاڑی ہوتی نہیں ہے لیکن ڈرائیور پہلے رکھ لیتے ہیں وہی حال میں اپنے ادبر کو کہتی ہمارا ہے ہم نے بگرے کے ساری ایکسٹرا خریداری کر لی ہے اور بکرا خریدہ نہیں ہے اور یہاں جناب یہ بکرا منڈی اب ہم جا رہے تھے یہ بھی بہریہ کے قریب اور ڈی ایچ اے کے درمیان لگی ہوئی تھی توبہ یہاں اتنے فقیر اور عورتیں مانگنے والی تھی اور سب نشہی لگ رہی تھی جو نشہ کرتی ہیں اور اللہ معاف کرے فاطمہ ہمارے ساتھ ہی اتنا ڈر لگتا ہے چھوٹے بچوں کو ایسی جگہ لے کے جانا نہیں چاہیے اور یہاں جناب لوگ گھیر رہے تھے یہ بکرا ہے جو ہم نے خرید ہے اور یہ ما شاء اللہ گاڑی میں تو آنا نہیں تھا بہت ایکٹیو اور اچھا ما شاء اللہ بکرا تھا اس کو پھر وین پہ میرے ہسپنڈ لے کے گئے ڈرائیور کے ساتھ اور میں جناب وہاں سے گاڑی ڈرائیو کر کے آئی سیدھی تندور پہ کیونکہ اب تین سے بج رہے تھے اور بھوک سے برا حال تھا روٹی میں نے کہا لے کے جاتی ہوں اتنی گرمی میں جا کے روٹی بنانا بھی آپ کو پتہ ہے ایک بڑا آرٹ ہے اللہ میں یہ حمدیں بناتے ہیں لیکن آج جرہا میرا دل نہیں تھا تو یہ بکرے کو جس طرح چڑھا رہے ہیں بیٹی نے مجھے ویڈیو بعد میں بھیجی ہے میں نے کہا چلیں یہ بھی اس پر ڈال دیتی ہوں اور یہ جناب دیکھیں ہمارے گھر میں میں آئی ہوں تو بکرا صاحب بندے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پٹھے اس کے تیار ہیں آج کیونکہ میری برڈے تھی کوئی بھی قصور میرا معاف تھا اس لئے فورٹی سیون والا سودا بھی مجھے معاف کر دیا گیا اور اب جناب ہم رات کو میری بڑی بچی جو ماشاءاللہ ہے اس نے مجھے دینر دیا برڈے کی خوشی میں ایشین ووک میں اس نے کہا جہاں آپ نے جانا ہے جائیں پھر لازٹ ٹائم ہم ایڈک انیوریسی پہ ایشین ووک گئے تھے تو مجھے کافی پسند آیا تھا کھانا اچھا تھا ریٹس اس کے زیادہ ہے لیکن ویسے ماحول اور مطلب کھانے کی سرونگ اور سب کچھ بہت اچھا ہے تو اس لئے پھر جو ہے یہ باہر کا میں آپ کو سین دکھا رہی ہوں یار اسلام آباد پنڈی کی یہ بڑی اچھی بات ہے یہاں ماشاءاللہ نا گرین ری بہت ہے یعنی انہوں نے سکرین سی باہر لگائی ہوئی تھی اس کے بابا گاڑی پار کر کے ہمیں اتار کر چلے گئے تھے گاڑی پار کرنے وہ پار کر کے آئیں گے تو ہم باہر ہی کھڑے تھے ماشاءاللہ آگئے اور اب ہم انٹر ہو رہے ہیں ہمیں گراؤنڈ فلور پہ تو ماشاءاللہ کبھی بھی جگہ نہیں ملی کم ہی جاتے ہیں اتنا زیادہ ہم لوگ نہیں جاتے کافی ایکسپینسیب ہوتے ہیں تو کم ہی جاتے ہیں فوڈ کوٹس وغیرہ میں زیادہ کھا لیے ہیں یا باقی بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں ناشکرہ پر نہیں کرنا چاہیے الحمدللہ ہی ہر بات پہ کہنا چاہیے لیکن بہرحال ہمیں جب بھی گئے تھرڈ فلور پہ ہی جگہ ملی ہے یا فیملی ہال ہوگا ہم لوگ جناب جلدی پہنچ گئے تھے باقی لوگوں کی نسبت اور آہستہ آہستہ ہال پورا بھر گیا تھا بلکہ پورا ہوتل ہی بھر گیا تھا اور آج جناب ڈی ایچے کے بریچ پہ بھی بہت زیادہ رش تھا اور یہ جناب سلیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے کھانا کیا ہے اور کھانے میں سب اپنی اپنی رائے دینے کی بجائے میں نے لالا پہ ہی چھوڑ دیا میں نے کہا آپ ہی بیٹا سلیکٹ کرو کیا کھانا ہے بس مجھے سوپ بہت پسند ہے ان کا تو سوپ ضرور آرڈر کر دینا سب سے پہلے یہ پھر کریکرز اور ساتھ مارگریٹا جو ہے ڈرنک وہ ضرور سرف کرتے اور بیت فری میں ہوتا ہے یعنی ویلکم ڈرنک ہوتا ہے اور ساتھ یہ پاپڑا ہوتے ہیں یہی پاپڑا جو میں مری روڈ سے ڈھونڈ رہی تھی اور پاپڑا اٹھا لائی لیکن جو ہے وہ خیر وہ بھی اچھا تھے وہ بھی اچھے ہیں لیکن یہ میرے ہزمنٹ کو پسند ہے اس کے بعد جناب ہم نے سوپ آرڈر کیا تھا اور یہ سوپ سوپ کے ساتھ اور جناب ہم نے کیے تھے سٹارٹر میں فرائز کیے تھے چیز فرائز تھے اور اس کے ساتھ سوپ آپ کو سرف کر دو پلیس کر دیں جناب آپ دیکھ لیں ہیپی برڈے کا سانگ بھی میرے لئے انہوں نے بچایا اور یہ چیز فرائز تھے یہ تھے فنگر فیش تھی اور ساتھ سوپ تھا اور سوپ تو خیر میں نے پہلے بھی بتا دیا اور یہ پلیٹر میری بیٹی نے کٹس پلیٹر آرڈر کیا تھا اس میں چاومین تھے چپس تھے نگٹس تھے اور کیچپ تھی اور ساتھ ہم نے ایک فرائیڈ رائز کیے تھے آرڈر اور گارلک چکن تھا گریوید گریوی گریووتی جمعوبی گریوید کٹس گریوید کٹس چک گوز مو latch Yuk حس پر